بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ابھی کچھ دنوں سے ہمارے نیوز چینل پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا بل پیش کیا جا رہا ہے جس میں یہ بل پر قرارداد پیش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اٹھارہ سال سے کم عمر غیار مسلم کلمہ نہیں پڑ سکتا اسلام قبول نہیں کر سکتا دیکھیں یہ جو بل ہے یہ اسلام مخالف قفتیں ہیں ان کے کہنے پر یہ بل پیش کیا جا رہا ہے اب دیکھیں کہ جو بل میں قرارداد پیش ہونے جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کسی کو کرواتے ہیں یا اگر آپ نے کسی عالم دین یا کسی بندے نے ایک ایسے بندے کو اسلام قبول کروا دیا جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو اس کو پانچ سے دس سال کے لیے قید کر دیا جائے گا اب اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ ایک بندہ فیملی ہے اس کی وہ کرسچن ہے یا کوئی بھی اور مذہب ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے دو یا تین بچے ہیں تو وید فیملی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو اٹھارہ سال سے اوپر ہیں وہ تو اسلام قبول کریں گے لیکن ان کے لیے بھی شرط ہے کہ ان کو ایک میں نیوز پڑھا ہے کہ اس کو نوے دن کے لیے تقابل دھیان کی جو مواد ہے وہ دیا جائے گا کہ اسلام میں آپ کو یہ یہ ہوگا اس طرح کرنا پڑے گا اور دوسرے مذہب میں آپ کو یہ یہ ازادی ہے جس طرح دیکھیں اسلام کے اندر عورت کے لیے پردے کی اجازت ہے حکم ہے کہ پردہ کرنا ہے ٹھیک ہے مرد کے لیے بھی ہے کہ مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھے گا اس طرح کی مطلب ان کو سختیاں بتائی جائیں گی حالانکہ یہ سختیاں نہیں ہیں یہ اسلام نے ایک عورت اور مرد کے پاک دامن رہنے کے لیے یہ اصول سکھا ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں بہترین اصول ہیں اس ان اصولوں پر عمل کر کے ایک معاشرہ بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے تو اس جیسے مطلب ان کو ڈرہ دھمکا کر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر آپ یہ کرو گے اسلام کی طرف تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا ان کو ڈرہ دھمکایا جائے گا پھر نوے دن کے بعد یا ایک میں نے نیوز پڑھی تھی کہ سات دن کے بعد تو ان دنوں کے بعد ان کو دوبارہ کہا جائے گی ہاں بھی اب بولو جج صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ تم کلمہ پڑھ سکتے ہو کہ نہیں اب دیکھیں یہ اسلام کے مخالف بل ہے آپ اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ اٹھارہ ساتھ سے کم عمر میں اسلام قبول کرنے والے کتنے صحابہ اکرام ہیں کتنے صحابہ کا جن میں سب سے پہلے حضرت علی کا نام آتا ہے ان کے Haiti اکرام ان کے علامہ کئی صحابہ اکرام ہیں ان کے ایک لیسٹ ہے تو انہوں نے اسلام قبول کیا دس سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں تیرہ سال کی عمر میں یا موجز کریں دیکھ کریں ہوگぇ ہو جنگے بتر میں جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ قانون اسلام مخالف قانون ہے ٹھیک ہے یہ جو اسلام کے مخالف قوتے ہیں یہ وہ قانون بنوار رہی ہیں ہمارے پاکستان میں اور پاکستان کو چونکہ پاکستان اسلامی سٹیٹ ہے اسلام کے نام پر بنائے لیکن آج جو ہمارے حکمران ہیں وہ اسلام سے دور لے کے جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو اور پاکستان میں اسلام قبول کرنا ہے جرم بنتا جا رہا ہے آپ اسے والے سے کیا کہتے ہیں اس بل کے والے سے آپ کی کیا رائے دیکھیں یہ ہر مسلمان کا فرض ہے ہم نے بولنا ہے اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ لکھیں لکھ نہیں سکتے تو آپ کم از کم یہ جو ویڈیوز ہیں یہ جو مواد آپ دیکھ رہے ہیں ان کو شیئر کریں تاکہ آپ کبھی اس قام میں حصہ پڑے یہ اسلام کے جو مخالف قوتے ہیں انشاءاللہ اسلام ہمیشہ زندہ بات ہے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور اسلام کسی کے کہنے سے دبانے سے دبے گا نہیں انشاءاللہ اسلام سر بلند ہی رہے گا پہلے بھی سر بلند تھا آج بھی سر بلند ہے اور انشاءاللہ تاکہ قیامت کی اسلام سر بلند رہے گا اس حوالے سے اور اس بل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے کمیٹس بوکس میں لازمی بتائیں اس سے ایک تاکہ کی مسلم اس great اس کا cube اس اس اس